اگر نیت کو دیکھتا ہے اچھی نہیں ہے لوگوں کی نظر میں ہم اچھے بھی ہوں لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل کس لیے کیا گیا ہے کل قیامت کے دن ایک قاری کو ایک سخی کو اور ایک شہید کو بارگاہ ازدی میں پیش کیا جائے گا اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ تو وہ قاری قرآن کہے گا مالک ساری زندگی میں نے قرآن کی نوکری کی تو کیا مجھے جہنم کا حکم دیا گیا ہے تو فرمایا جائے گا کہ تُو نے اس لیے خدمت کی کہ لوگ تجھے تحسین کریں واہوا کریں اور اس سے تُو نظرانیں بٹوے سو وہ تُو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا اب آخرت میں تیرا کوئی صلح نہیں ہے پھر شہید کو کہا جائے گا بھلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو تو وہ ارز کرے گا مالک میں نے جان جیسی متع عزیز تیری را میں لٹا دی تو اللہ تعالی جللہ شانو رشاد فرمائے گا کہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں تیرے نام کے ڈنکے بجیں تیری بہادری اور جدرت کے بھرے لہرائیں تو جاتے ہوئے اس نیت سے میدان عمل میں جوش و جذبے کے ساتھ گیا تھا تو وہ ہو گیا لوگوں نے تیرے نام کے نعرے بھی لگائے دادو تحسین بھی دی تو اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ اکبر پھر بلائے جائے گا سخی کو وہ کہے گا مالک میں نے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں لٹا دی تو ارشاد فرمائے جائے گا کہ دادو تحسین سمیٹنے کے لئے سخی کہلانے کے لئے اور وہ تجھے کہہ دیا گیا اور تیری وہ شہرت دنیا پہ تجھے حاصل ہو گئی اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے تو نیت پر عجر مرتب ہوتا ہے تو یہ تینوں کام کتنے مقدس کام تھے لیکن نیت کے فرق سے اس کی جزا مرتب ہوئی اور پھر حضور نے مزید ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب کو ہی پسند کرتا ہے اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لئے کیا جاتے تو وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے وہی عمل قبول ہے تو میں اور آپ اپنے آمال کا جائزہ لیں بعض کاتھ بڑی لمبی مشک کرتے ہیں بڑی لمبی مشکت اٹھاتے ہیں لیکن نیت کا فرق اس مشکت کو کسی خاتے میں پڑنا نہیں دیتا تو میں اور آپ سب سے پہلے اپنی نیتوں کا استہزار کریں تو اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو ہمیں اس کی توفیق دیں یہ بھی اس سے مانگنا چاہیے تو جب قلوس اور للہیت عمل میں داخل ہوگی تو پھر وہ عمل عمل ہوگا وہ تھوڑا بھی ہوگا تو کافی ہوگا لیکن جب نیتوں کا حسن نہیں ہے تو پھر بہت سارا عمل بھی ناکافی ہے تو یہ دین کا سلس ہے علماء فرماتے ہیں پورے دین کا تیسرا حصہ یہ حدیث ہے اس کو ہم سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ اپنی روحوں میں اتار رہیں انما العمال بن نیات عمال قدار و مدار نیتوں پر ہے ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے نیتیں ہماری ٹھیک ہونی چاہیے مومن اچھے کام کی نیت کرتا ہے ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں نام عمال میں ایک نیکی درج ہو جاتی ہے اور جب وہ کرتا ہے کرتا ایک ہے لکھی دس جاتی ہے اللہ اکبر اور یہ اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو علیہ صاحب حس صلوات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے تذکروں میں پڑا علواہ ترات میں تو انہوں نے عارضو کی تھی نو تمناعیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابن ساکر نے اپنی سنت کے ساتھ اس عدیس کو ذکر کی ہے ان میں سے ایک عارضو یہ بھی تھی کہ اللہ ایک ایسی امت ہے اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی لکھ لی جائے گی اور اگر وہ کرے گی کرے گی ایک لکھی دس جائیں گی فجعلہ امتی وہ امت میری امت بنا دے قالتل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے